بسم اللہ الرحمن الرحیم این تنصر اللہ ینصركم ویسبیت اقدامكم صدق اللہ العظیم آج کے اس اجلاس کے صدر محترم جناب انجنئر توفیق اسلام صاحب اور تحریک مجلس العلماء کے ناظم اور اس پروگرام کے ناظم اسٹیج پر تشریف فرمان مزد شخصیات حاضرین مجلس یہ مجلس علماء کا خیام ایک بہت مبارک قدم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو اپنے مقاصد میں پوری پوری کامیابی عطا فرمائے مجلس علماء کی یہ مجلس ہے اس سلسلے میں تین چار متفرق باتیں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں صرف بھارت کے مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اپنی تاریخ کے انتہائی سنگین دور سے گزر رہے ہیں ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں جہاں اقلیت میں ہیں وہاں محفوظ نہیں ہیں اور شاید جو اپنے ملک میں ہیں اور پوری اپنی تعداد رکھتے ہیں وہاں بھی محفوظ نہیں ہے شام کا علمیہ ہمارے سامنے اس کی شہدت دے رہا ہے عراق اس کی گواہی دے رہا ہے کہ جہاں انہیں کی پوری تعداد ہے وہاں بھی وہ چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں ہم نے ایک مردبہ مکہ مکرمہ میں برسغیر کے بعض مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر ہم اپنے ملک میں ظلمن مارے جاتے ہیں تو ہم تو اپنے آپ کو شہید سمجھتے ہیں لیکن آپ لوگ اپنے ہی ملک میں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں تو کیا تصور ہوتا ہے الغرض اس وقت پوری دنیا کا مسلمان انتہائی اپنی تاریخ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے بھارت کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت زیادہ فکر انگیز ہونی چاہیے کہ بائیس بیس بائیس کروڑ کی آبادی رکھنے والی کمیونٹی آج اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ تشدد حجومی تشدد کے نام پر اس کے کسی فرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایک انفرادی اور جوزوی معاملہ سمجھ کر ملت کی سطح پر اس کو نہیں لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حجومی تشدد کے نتیجے انتہائی تباہ کن مسلم قوم کی نفسیات کے اوپر مستقبل میں پڑھیں گے اگر ہم نے اس کا علاج نہیں کیا اگر اس کی روک تھام کے لیے ہم نے فکر نہیں کی ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں اپنے بس بھر کوشش کرنے کے ذمہ دار ہیں اگر ہم نے اپنے بس بھر کوشش نہیں کی تو خدا کے یہاں ہم اپنی جواب دہی سے بچ نہیں سکیں گے ماضی میں جس طریقے سے ہم نے بم نماکوں میں بیجا گریفتار ہونے والے نوجوانوں کے واقعات کو بھی اتنی زیادہ ترجیحی بنیاد پر نہیں لیا جتنی کے لینی چاہیے تھی اس معاملے کو بھی ہم جزوی معاملہ سمجھ کر کچھ مضمتی بیانات دے دیتے ہیں اور اس سے آگے بات بڑھ نہیں رہی ہے ریاستی سطح پر بھی ہم آج تک اکٹھا نہیں ہوئے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں ضروری ہے کہ ہماری صفوں میں سیسا پلائی بھی دیوار کی طرح اتحاد ہو بلا شبہ ہم میں مسئلہ کی اختلافات ہیں فکری اختلافات ہیں اور بھی اختلافات ہیں اختلاف فکر و نظر اختلاف رنگ و نصر یہ ہر زندہ مخلوق کی طبیعت اور خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے رنگ اور تمہاری نسلیں اور تمہاری زبانیں الگ الگ ہیں یہ اس کی تخلیق کردہ ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد کے مزاج مختلف ہوتے ہیں دو مضبوط آپ کے مساعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن الفاروق عبدالخطاب رضی اللہ تعالی عنہما تھے ایک کی طبیعت دوسرے کی طبیعت اور مزاج سے بلکل مختلف تھی لیکن اس کے باوجود وہ مقصد اور مشن میں متحد تھے ہمیں پورا ماحول ایسا بنانا ہوگا کہ ان تمام اختلافات کے باوجود ہم کامن ایشیوز پر اپنے مشترکہ ملی مسائل پر کھلے دل و دماغ سے ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ پر وقتن فوقتن اکٹھا ہوتے رہے اور ان مشائل اور مشکلات کو حل کرنے کی تدبیر ہے سوچتے رہے اگرچہ کہ اس وقت میرے مقاطب آپ لوگ ہیں مجلس علماء کے علماء ہیں اس وقت براہ راست مخاطب لیکن میرا یہ پیغام ملت اسلامیہ ہند کے تمام علماء کے لئے ہے حالات کا تقاضہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر ایک مرکز پر ان تمام اختلافات کے باوجود جو شافی المسلک ہے وہ اس پر قائم رہے جو حنفی المسلک ہے وہ اس پر قائم رہے جو آلہ حضرت کو اپنا امام مقتدہ مانتا ہے وہ اس پر قائم رہے جو دیوبن کے علماء کو اپنا مقتدہ مانتے ہیں وہ اس پر قائم رہے جو شیعہ مذہب پر ہیں وہ قائم رہے جو اہلِ عدیث ہیں وہ قائم رہے اپنے اپنے مقام پر سب اپنے اپنے مسلک اور فکر کے اوپر قائم رہتے ہوئے ہم کو اپنے کامن مسائل کو حل کرنے کے لئے کھلے دل و دماغ سے ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اگر ہم آئیں گے تو ہی موجودہ مشکلات اور مستقبل کی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے حالات بہت سنگین ہیں حالات بہت سنگین ہیں لیکن علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ میں مایوسی نہ پیدا ہونے دیں انہیں مایوسی کا شکار نہ ہونے دیں ان میں خود اعتمادی اور اپنے آپ اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کا جذبہ پیدا کریں اس سے زیادہ سنگین حالات سے امت اسلامیہ گزر چکی ہے ماضی میں اس سے زیادہ سنگین حالات سے ہمارے آبا واجدات گزر چکے ہیں وہ ثابت قدم رہے اللہ تعالی نے حالات کو بدلا جو دین و اسلام کو جڑ سے اکھیڑنے کے لئے آئے تھے وہی اسلام کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بن گئے مشہور شعر ہے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانوں سے شرط ہے کہ ہم خود اعتمادی ہمارے اندر پیدا ہو حالات سے مایوس نہ ہو یہ علماء کی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ سنگین حالات آئیں جب بھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے انیس سو تیہتر کی بات بتا رہا ہوں دلی میں تھا حضرت مولانا ابو اللہ صاحب اسلائی اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے انیس سو سہتالیس میں مغربی یوپی پنجاب کہ مسلمانوں کے اوپر قیامت سغرہ ٹوٹی تھی خود آپ کے علاقے میں انیس سو اور تالیس میں ایکشن کے مناظر بعض لوگ زندہ ہوں گے جنہوں نے اپنی آنگوں سے دیکھا ہے حضرت مولانا ابو اللہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی میری تو کہنے لگے مسلمانوں میں خود اعتمادی بحال کرنے کے لیے ہم کچھ لوگ فجر کی نماز کے بعد شیروانی پہن کر پرانی ڈلی کے ریلوے پلیٹ فارموں پر دو تین مردبہ چلتے تھے داکہ مسلمانوں کو یہ جو مسلمان ہوں کہیں ٹرین میں ان کو یہ لگے کہ یہاں مسلمان ہیں ایسے حالات سے گزر چکے ہیں اور آج اوکھلہ میں پچیسو لاکھ مسلمان آبا تو مایوسی سے مایوسی سے مسلمانوں کو بچانا اور صحیح حالات سے ان کو باخبر رکھنا اور سنگین سے سنگین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا آج کے علماء کی اولین ذمہ داری ہے ایک بات میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کچھ چیزوں کی طرف ہمارا رجحان بڑھ رہا ہے اور وہ اچھی چیز ہے اور بڑھنا چاہیے لیکن مسلمانوں اور بالخصوص مسلم نوجوانوں میں جتنی ملی بیداری پیدا ہونی چاہیے وہ ابھی پیدا نہیں ہو رہی ہے مولانا ابول حسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ بہت بڑی تعداد میں ہم پنج وقتہ نمازی ہی نہیں بلکہ تحجد گزار بھی ہو جائیں لیکن اگر ہمارے اندر ملی بیداری پیدا نہیں ہوئی تو ہمیں تباہی اور بربادی سے دنیا کے کوئی طاقت روک نہیں سکے گی ملی بیداری پیدا کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے حالات کی سرخ پر ہیں یہ بتانا عوام کو مسلم عوام کو ہماری ذمہ داری ہے اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں یہ بھی سجھانا ہماری ذمہ داری ہے بہت بڑی تعداد میں اس وقت دینی مدارس سے علماء فارغ ہو رہے ہیں لیکن مجھے معاف کیا جائے کہ جتنا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے جتنا حالات سے باخبر ہمیں رہنا چاہیے اس کا عشریشیر بھی ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا جبکہ آپ نے دو روز پہلے تین روز پہلے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ میرٹ میں میرٹ میں آرہیسس کے نوجوانوں کا ایک کیمپ لگا وہ میرٹ کے حلقے کا تھا اس میں دو لاکھ نوجوان شریک تھے انیس سو تیہتر چہتر پچھتر چھتر میں پرانی دلی سے نئی دلی جاتا تھا راستے میں جتنے پارک ملتے تھے آرہیسس کے نوجوان وہاں پر ورزش کرتے ہوئے مجھے دکھتے تھے جو اکثریت میں ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ اتنی جد و جہد کر رہے ہیں پس ماندہ طبقات بامسف اور بھارتی مکتی مورشاہ ان کے بھی قریب رہا ہوں میں اور ہوں آرہیسس تو دور کی بات ہے یہ بامسف اور بھارت مکتی مورشاہ کے نوجوانوں میں جتنی بیداری ہے میں اپنے نوجوانوں میں اتنی بیداری بھی نہیں دیکھتا ہوں یہ کسی زندہ قوم کی علامت نہیں ہے کسی زندہ قوم کی علامت نہیں ہے ہم صرف نوجوانوں کو اور اپنے ادھیر عمر کے لوگوں کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے اس کے ذمہ دار ہم علماء بھی ہیں ہمارا گریبان قیامت کے روز پکڑا جائے گا کہ عوام تم پر اعتماد کرتے تھے تم نے کن مسائل میں ان کو الجھا کر رکھا تھا جن مسائل کی طرف ان کو متوجہ کرنا چاہیے تھا اور جن حالات کے لئے ان کو تیار کرنا چاہیے تھا تم نے اس سلسلے میں کیا کیا ہمیں پوری طریقے سے مریاز میں تھا جہاں اندوستانی اخبرات اور اسائل بہت مشکل سے ملتے تھے ملی حالات پر جچا طولہ تفسرہ ملکی حالات پر جچا طولہ تفسرہ سیروزہ دعوت میں آتا تھا میں وہاں بیٹھ کر بھی سیروزہ دعوت حاصل کرتا تھا اور گھر پہ لاکر پڑھتا تھا جبکہ میرے حساب سے جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا اس میار پر وہ سیروزہ نہیں پہنچ سکا ہے لیکن پھر بھی غنیمت ہے ملی روح پیدا کر دی تھی اس اخبار نے انیس سو چونسٹھ پائیسٹھ میں جب مسلم مجل سے مشاورت قائم ہوئی تھی اس روح اور اس اسپیرٹ کے ضرورت ہے آج اور یہ علماء کرام پیدا کر سکتے ہیں مہاراش میں علماء کی طرف سے کوئی ایسا رسالہ نہیں نکلتا ہے جو پورے حالات کو کور کرے اور نشاندہی کرے کہ دیکھئے یہاں سے سب سے بڑے فتنے کا خطرہ ہے اور یہ سب سے بڑی مصیبت یہاں سے بننے والی ہے بہت کام ہو رہے ہیں قابل مبارک باد ہیں قابل تحسین ہیں کہ ان نامسائد حالات میں بھی وہ سینہ سپر ہیں ڈکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید استقامت پیدا فرمائے لیکن حالات کا تقاضی یہ ہے کہ مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور علماء کے مسلمانوں کی آخری امید مسلمان علماء پر بھروسہ کرتے ہیں ممپر پر کھڑے ہو کر جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کو مانتے ہیں طلاق سلاسہ پہ آپ نے دیکھا کہ خواتی لاکھوں کی تعداد میں نکل رہی ہیں اور بابانگے دوحل کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے پرسنل لا پر پورا اعتماد ہے ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ اللہ نے ہمارا پرسنل لا بہترین بنایا اور ہم سرکار سے مطالبہ کرتی ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کیجا جب علماء نے آواز دی پکارا تو ہماری عزت ماں بہنیں گھروں سے نکلیں اور نکلتی رہیں گی ہماری علماء کی ذمہ داری ہے کہ حالات کا گہرائی سے مطالبہ کریں اور غیر رسمی طور پر مختلف مسالک اور مکاتب فکر اب وہ باتیں اتنی فکری اختلافات کی سخت نہیں رہیں جو انیس سو ساٹھ کی دہائی تک تھیں اب سب ہی محسوس کرتے ہیں اب اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور کہیں سے بھی اختلاف کی کوئی آواز اٹھے چاہے وہ مسلکی ہو چاہے فکری ہو اختلاف رہے گا لیکن وہ اختلاف بدمذگی کا سبب نہ بنے کوئی اختلاف کی آواز ہو اور تفرقہ صفوں میں پیدا ہونے والا ہو اس کو دبانے کی ضرورت ہے مسلم پرسنلہ بورڈ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بابری مزید سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے جو جگہ اللہ کے نام پر اس کی عبادت کے لیے وقف کر بھی گئی وہ تا قیام قیامت مسجد ہی رہے گی وہ مسجد ہی رہے گی ہمارا یقین ہے کہ وہ غصب کردہ یا مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے وہ اصلاً اور اساساً مسجد ہے مسجد رہے گی اس میں کسی قسم کے سمجھوتے کی اور سعودہ بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک ہمارے دم میں دم ہے مسلم پرسنلہ کو بچانے کے لیے اس کے تحفظ کے لیے ہم کوششہ کرتے رہیں گے ان چند بنیادی باتوں کے بعد کہ حالات اندعائی سنگین ہیں لیکن مایوس کن نہیں علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو حالات سے باخبر کریں لیکن ان میں مایوسی پیدا نہ ہونے دیں ان میں خود اعتمادی بحال کریں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں مختلف قسم کے اختلافات کے باوجود ملی حالات سے خود باخبر ہوں اور ملت اسلامیہ کو اس سے باخبر کریں اور فتنوں کو تدارک کی تدبیریں بتائیں اللہ تعالی